اور اس وقت ہمیں جو آئین کیا ہے پی ٹی آئی رہنمہ فواد چودری صاحب نے فواد چودری صاحب اس حوالے سے آگاہ کیجئے گا گرفتاری کے حوالے سے اب کیا حکمت عملی ہوگی پی ٹی آئی کی اور جلسہ گاہ کے حوالے سے بھی جلسہ تو ضرور ہوگا اور عمران خان اپنے خان اپنے پروگرام کے مطابق جان کورٹ پہنچیں گے اور تمام رکاوٹیں عبور کر کے جلسہ ہوگا یہ جو حکومت ہے یہ بوکلا گئی ہے اتنے بڑے بڑے استعمال ہوئے ہیں پاکستان میں اور ایک کبھی گملہ بھی نہیں ٹوٹا لیکن یہاں پہ جس قبرہات کا مظاہرہ کیا ہے حکومت میں اور جس طریقے سے انہوں نے دعویٰ بولا جس طریقے سے انہوں نے جلسے کے انتظامات جو ہیں ان کو تباہ و برباد کیا اس سے ظاہر یہ ہوتا ہے کہ حکومت کا اس وقت جو بوکلا ہٹ ہے وہ حروض کے اوپر ہے اور آپ دیکھیں گے کہ یہ معاملہ یہاں رکے گا نہیں یہ آگے بڑے گا آج سے تو تحریک کا عملی آغاز جو ہے وہ ہو گیا ہے مارچ کا عملی آغاز ہو گیا ہے اور انشاءاللہ اب یہ مارچ جو ہے وہ اسلام آباد کی طرف بڑے گا اور اس میں لاکھوں لوگ جو ہیں پاکستان درچے شرکت کریں اچھا فواد چودی صاحب مریم ورنگزیب نے یہ سٹیٹمنٹ دیا کہ یہ عوام کی نیجی ملکیت ہے اس وجہ سے اس میں رانہ سنولہ کا کوئی قصور نہیں ہے یہ تو سارا جو ان کی جو حکومت ہے وہ بنیاد ہی ہے جھوٹ کے اوپر یہ جو گراؤنڈ ہے اس کے اوپر اس سے پہلے خواجہ آصف دول چلچے کر چکے ہیں یہاں پہ کرکٹ میچز ہوتے ہیں یہ اس کے اوپر پرمیشن بھی دے دی گئی تھی کہ بعد میں پھر ان کو پون آیا بعد میں دی سی کو اور اس نے اس طرح کے اچھے اتھکنڈے جو ہیں استعمال کیے اور یہ جلوس جو نے اس کو انہوں نے جلسے کو اس طرح سے خراب کیا تو یہ تو ایسے ہی ایک بہانے ہیں انشاءاللہ ان کو جو ہے وہ اس کا جواب جو ہے وہ آج ہی ملے گا جب امران خان پہنچیں گے اور اس میں پورے گجرہ ملڈ ایوی ایم سے لاکھوں لوگ آج جو ہیں وہاں شرکت کریں اچھا فواد چودی صاحب اب سے کچھ دیر کب شفقت محمود صاحب نے بھی گفتگی کی انہیں کہا کہ ابھی تک گرفتار افراد کو رہا نہ کیا گیا تو پی ٹی آئے کارکنان سے گزارش کروں گا کہ وہ وہاں گرفتاری کے مقام پر پہنچیں آپ کیا کہیں گے اس پر جی بلکل وہ تا ڈائریکشن جو ہے وہ پریزیڈنٹ جو ہے پنجاب کے انہوں نے دے دی ہے اور اگر یہ نہیں پورے پاکستان سے کارکن ورنے یہاں پہنچیں اور یہ ان کو جو ہے وہ آسانی سے ان اعظامات کی اجازت جو ہے وہ نہیں صحیح بہت شکریہ فواد چودری صاحب سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے